اس میں بات ایسی ہے بھی آج جو سٹیٹ آف پنجاب نے جو رپلائے دینا تھا اپنا بھی انہوں نے جو پائی امرت پال سنگھ کے ریکارڈ ہے کیا کاروائی ہے تو آج جو ایڈوکیٹ جرنل صاحب پیش ہوئے تھے سٹیٹ آف پنجاب کی طرف سے اور انہوں نے ریکارڈ فائل کر دیا تھا اور اس ریکارڈ میں انہوں نے بتایا بھی پائی امرت پال سنگھ کے خلاف جو پانچ ایف آئی آرز ہیں پانچ سے چھے ایف آئی آرز ہیں جس میں کی جو انڈین پینل کورڈ کے افنسے انوال میں کوئی اور افنسے نہیں ہے جیسے کی کسی اور ایکٹ میں ہوتا ہے کوئی ایو 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 اگر اور اس میں یہ بھی بتایا گیا بھی پائی امرت پال سنگھ کے اوپر جو نیسے ایکٹ لگا دیا ہے جو ریکمینڈیشن دیتی ہے اس اس پی نے امرت سر نے اس نے جو ڈسٹرک مجسٹریٹ جو امرت سر کو جو ریکمینڈیشن دیتی اس کے مطابق جو نیسے لگا لگ چک ہے پر ایس پر دی رپلائی فائل بائی ڈی سٹیٹ جو پائی امرت پال سنگھ کو جو کسٹڈی میں یا ڈیٹین نہیں کیا گیا اور اس کے بعد جو رپلائی کی کاپی ہم کو بھی فائل ہم کو دی گئی تھی اور اس کے بعد جو مانیوک عدالت ہیں مانیوک جیس صاحب ہیں انہوں نے کہا بھی جو یہ سٹوری ہے سٹیٹ آف پنجاب کی اس سٹوری پر مانیوک عدالت کو یقین نہیں ہے مانیوک عدالت نے کہا بھی ایسا نہیں ہو سکتا بھی جس آدمی پر پانچ سے چھے جو کیسز ہیں وہ ہو جس کو جو سٹیٹ کہہ رہی ہے ایس پر دی سٹیٹ جو سٹیٹ دوش سے لگا رہی ہے بھی انہوں نے جو دیش رو کا کچھ کیا ہے تو اس پر مانیوک عدالت نے کہا بھی ان کو یقین نہیں ہے بھی پائی امرت پال سنگھ جو ہٹینیو ہیں وہ پولس کی گرت میں نہیں ہے اور اب ایک ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے پائی امرت پال سنگھ کو کوٹ میں پرڈیوز کرنے کے لیے سٹیٹ گورنمنٹ کو اور انہوں نے یہ کہا بھی اور ہم اور ہمارے پاس جتنے بھی کوئی ایویڈنسز ہیں آج پائی امرت پال سنگھ کے فادر صاحب ہی آپ پر مجود ہیں انہوں نے جو ایویڈنسز دیئے جو کچھ آئی ویٹنسز کے ریکارڈ ہیں نیشنل میڈیا پر جو ویڈیوز چل رہی ہیں جو سوشل میڈیا کے جو ویڈیوز چل رہی ہیں ان سبھی کو ہم کمپائل کر کے جو اب مانیوگ عدالت کے سامنے پیش کریں گے اور یہی بات ہے اگلی ہیرنگ کی دیٹ کیا رکھتی گئی ہے اگلی ہیرنگ ایک ہفتے بعد رکھی گئی ہے اس میں بات ایسی ہے بھی آج جو سٹیٹ آف گورنگ پنجاب نے جو رپلائے دینا تھا اپنا بھی انہوں نے جو پائی امرت پال سنگھ کے ریکارڈ کیا ریکارڈ ہے کیا کاروائی ہے تو آج جو ایڈوکیٹ جنرل صاحب پیش ہوئے تھے سٹیٹ آف پنجاب کی طرف سے اور انہوں نے ریکارڈ پائل کر دیا تھا اور اس ریکارڈ میں انہوں نے بتایا بھی پائی امرت پال سنگھ کے خلاف جو پانچ ایف آئی آرز ہیں پانچ سے چھے ایف آئی آرز ہیں جس میں کی جو انڈین پینل کورڈ کے افینسز انوال میں کوئی اور افینسز نہیں ہے جیسے کی کسی اور ایکٹ میں ہوتا ہے کوئی اوے پی وغیرہ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا بھی پائی امرت پال سنگھ کے اوپر جو ایسے ایکٹ لگا دیا ہے جو ریکمینڈیشن دی تھی اس اس پی نے امرت سر نے اس نے جو ڈسٹرک مجسٹریٹ جو امرت سر کو جو ریکمینڈیشن دی تھی اس کے مطابق جو ایسے لگا لگ چکے پر ایس پر دی رپلائی فائل بائی دی سٹیٹ جو پائی امرت پال سنگھ کو جو کسٹری میں یا ڈٹین نہیں کیا گیا اور اس کے بعد جو رپلائی کی کاپی ہم کو بھی فائل ہم کو دی گئی تھی اور اس کے بعد جو مانیوک عدالت ہیں مانیوک جیس صاحب ہیں انہوں نے کہا بھی جو یہ سٹوری ہے سٹیٹ آف پنجاب کی اس سٹوری پر مانیوک عدالت کو یقین نہیں ہے مانیوک عدالت نے کہا بھی ایسا نہیں ہو سکتا بھی جس آدمی پر پانچ سے چھے جو کیسز ہیں وہ ہو جس کو جو سٹیٹ کہہ رہی ہے ایس پر دی سٹیٹ جو سٹیٹ دوش لگا رہی ہے ابھی انہوں نے جو دیش رو کا کچھ کیا ہے تو اس پر مانیوک عدالت نے کہا بھی ان کو یقین نہیں ہے بھی پائی امرت پال سنگھ جو ڈٹینیو ہیں وہ پولس کی گرت میں نہیں ہے اور ایک ہفتے کا ٹائنگ دیا گیا ہے پائی امرت پال سنگھ کو کوٹ میں پرڈیوز کرنے کے لیے سٹیٹ گورنمنٹ کو اور انہوں نے یہ کہا بھی اور ہمارے پاس جتنے بھی کوئی ایویڈینسز ہیں آج پائی امرت پال سنگھ کے فادر صاحب ہی ہاں پر مجیود ہیں انہوں نے جو ایویڈینسز دیے جو کچھ آئی ویٹنسز کے ریکارڈ ہیں نیشنل میڈیا پر جو ویڈیوز چل رہی ہیں جو سوشل میڈیا کے جو ویڈیوز چل رہی ہیں ان سبھی کو ہم کمپائل کر کے جو اب مانیوک عدالت کے سامنے پیش کریں گے اور یہی بات ہے اگلی ہیرنگ کی ڈیٹ کیا رکھتی گئی ہے اگلی ہیرنگ ایک ہفتے بعد رکھی گئی ہے